نمسکار سواگت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں اکھیلیش آنند ہوں شروع ہو گیا اعلان جنگ اعلان جنگ مطلب سیاست کی دنیا کی ہر خبر اس ملیٹن میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کوئی بھی خبر آپ سے چھوٹے گی نہیں اور بات ہوگی چناوی راجوں کی ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے آٹھ چہرے کے چکریو میں فسی ہوئی ہے مدھے پردیش کی سیاست جی ہاں مدھے پردیش کی سیاست کی بات ہوگی کل بھی جے پی نے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کی اور اس لسٹ میں ایسے ایسے نام اتار دیے گئے جسے دیکھ کر پورا دیش چون گیا بھی جے پی نے ساتھ سانسد اور پارٹی کے ایک بڑے نیتا کیلاش بھیجے ورگیہ کو امیدوار بنایا تو آج ہم ان آٹھ چہروں کے چکریو کو ڈیکوٹ کرنے والے ہیں اور جانیں گے کہ کیا بھی جے پی نے مدھے پردیش میں اپنی سب سے بڑی فوج اتار کر دیرودھیوں کو لڑائی سے پہلے ہی ہرا دیا سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلوں گا اپنے سیوگی بیویک کے پاس جو اے بی پی نیوز کے الیکشن وار روم میں ہے مدھے پردیش کی اس دوسری لسٹ کے ایک ایک نام کو ڈیکوٹ کرنے والے ہیں بہت دھنیواد اخلیش اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو بڑے ناموں کا اعلان ہوا ہے اس پر اتنی چرچہ کیوں ہیں آخر کارن کیا ہے جس میں کہ راجی کے ویدان سباد چناؤں میں اتارنا پڑا ہے بڑے بڑے ناموں کو کیندری منتری اتارے گئے ہیں سانسد اتارے گئے ہیں یہ تصویر میں اپنے درشکوں کو دکھاؤں گا اور یہ جو سفید رنگ ان کو دکھ رہا ہے یہ کافی اہم ہے کیونکہ جو دمنی سے کیندری منتری ہیں ان کو اتارا گیا ہے نرین سنگھ تومر کو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شوپور سے درگا لال ویجائے کو اتارا گیا ہے اور مرینہ سے رگو راج کاسنا کو اتارا گیا ہے دمنی سے نرین سنگھ تومر جو کیندری منتری ہیں انہیں اتارا گیا ہے لہار سے امریش گڈڈو کو اتارا گیا ہے بھتروار سے موہن راتھار ڈبرا سے امرتی دیوی اور سیوڑا سے پرتیپا گروال اور کریرا سے رمش خٹی کو اتارا گیا ہے اب جوڑا نیچے آئیے اور اس میں دیکھے کیا ہے راگو گڑ سے ہرین سنگھ بنتی دیوری سے بریج بیہاری پٹیریہ راجنگر سے اروین پٹیریہ ستنا سے گھنیش سنگھ کو اتارا گیا ہے جو سانسد ہیں اسی لئے ان کو ہم نے بلنک کر آیا ہے کہ سانسدوں کو بھی چنانوی میدان میں اتار دیا گیا ہے آگے بڑھیں گے تو مائہر سے شکان چطرویدی سیدھی سے ریتی پاتھک کو اتارا گیا ہے یہ جو سیدھی ہے یہ برامہر بوٹو سے بہول علاقہ ہے اس لئے بیجے پی نے اس کو سادھنے کے لیے یہ اتارا ہے وشوامیتر پاتھک دلیب جاشوال اور بھی جو بڑے بڑے نام ہیں اس کو دیکھتے ہو جیسے اندور ون سے کہلاش ویجے برگیوں کو اتارا گیا ہے پچھلی بار یہ چنانو میں نہیں آئے تھے چنانو نہیں لڑے تھے تو اب کی بار بیجے پی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ گنیت سادھ لیا گیا تو بیجے پی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اکھلیش اس لئے ایک کے اندریے منتری اور سانسدوں کو اس چنانو میں اتارا گیا ہے واقعی صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیجے پی کی یہاں پر دوسری لسٹ آئی اس نے کئیوں کو حیران بھی کیا ہے دراصل سیاست کے جانکار بھی بہت زیادہ حیران ہے چرچہ تو پہلے سے تھی کوئی پختہ طور پر یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ بیجے پی دیگجوں پر دعو لگائے گی تو سب سے پہلے آپ کو مالوہ اور چمبل ریزن کے اس سیاستی سمی کرن کو سمجھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیجے پی نے کیندریے منتری ناریندر سنگھ تومر اور پارٹی کے بڑے نیتا مہا سچیو رہے کلاش شویجے ورگیوں کو ٹکٹ دیا کیندریے کرشی منتری ناریندر تومر جو مورینا سے سانسد ہیں کیندریے سنسکرتی منتری پرلہات پٹے جو دمہوں کے سانسد ہیں اور کیندریے سپات راج منتری پھاگن سنگھ کو لستے جو منڈلا سے سانسد ہیں یہ وہ تین نام ہیں جو مودی منتری منڈل میں منتری ہیں بیجے پی نے مدھے پردیش کے امیدواروں کی جو دوسری لسٹ جاری کی ان میں یہ تین نام شامل ہیں ان کے علاوہ بیجے پی کی دوسری لسٹ میں چار اور سانسد بھی ہیں جس میں سیدھی کی سانسد ریتی پاٹھا ستنا سے گنیش سنگھ جبلپور کی سانسد راکیش سنگھ ہوشنگباد سے سانسد ادھے پرداب سنگھ کے نام شامل ہیں مطلب کل سات سانسد ایسے ہیں جنہیں بیجے پی نے دوسری لسٹ میں ویدھان سبھا چناف کے لئے امیدوار بنا دیا ہے ان سات کے علاوہ پارٹی کے راشتری مہاسچیو رہے کیلاش ویجے ورگیے کو بھی بیجے پی نے اس بار ٹکٹ دے کر چناوی اکھاڑے میں اتار دیا ہے جب سے بیجے پی کی دوسری لسٹ آئی ہے چلچاؤں کا باجار گھر میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بیجے پی نے اپنے سانسدوں کو ویدھان سبھا چناو میں کیوں اتارا کیا بیجے پی کا ماشتر شٹو کیا بیجے پی کا حالت اتنی پتلی ہے کہ اپنے اسے دگگجوں پر داؤں لگانا پڑا لسٹ میں سب سے بڑا چوکانے والا نام نریندر سنگھ طومر کا جو کی دیش کے کرشی منتری ہیں اور طومر اس وقت مدھے پردیش کی سیاست میں سی ایم کی ریس پہ مانے جا رہے ہیں راشتری راچنیتی میں آنے سے پہلے طومر دس سال تک ویدھائک رہے تو سوال یہ کیا بیجے پی نے طومر پر داؤ لگا کر سی ایم کی ریس پہ کھڑا کر دیا ہے پارٹی نے طومر کو دیونی سیڑ سے اتارا جو کی مرینہ سنسدی کشیتر میں آتی ہے نریندر سنگھ طومر کو جس دیمنی سی ٹکٹ ملا وہ بیجے پی کے لیے چنوٹی والی سیٹ ہے سال دوہزار آٹھ میں آخری بار بیجے پی وہاں جیتی تھی دوہزار آٹھارہ کی چنوٹی میں دیمنی سے کانگریس کے گریراج دندوتیا جیتے تب انہیں انہتر ہزار پانچ سو ستانوے ووٹ ملے بیجے پی کے منگل سنگھ طومر اٹھارہ ہزار ووٹ سے ہار گئے اور اکیانہ ہزار ایک سو بیس ووٹ ہی مل پائے باد میں گریراج دندوتیا سندھیا کے ساتھ بیجے پی میں شامل ہو گئے پر اتارا نریندر سنگھ طومر کو ٹکٹ دے کر بیجے پی چمبل ریجن کے راجپوت ہوترز کو سادھنے کی رڑنیتی پر آگے بڑھی ہے مدھپردیش پہ چمبل وہ ریجن ہے جہاں پچھلے چنو میں بیجے پی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا چمبل ریجن میں چوتی سیٹیں آتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے چھبیس جیتی تھی بیجے پی کو وہ صرف سات سیٹ ملی جبکہ ایک سیٹ بی ایس پی نے جیتی گوالیہر چمبل ریجن سے ہی جوتر آدتے سنگھیا بھی آتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سنگھیا کانگریس میں تھے اور تب اس علاقے میں پارٹی نے زبردست جیت حاصل کی لیکن سنگھیا کی بیجے پی میں آنے کے بعد بھی کانگریس کا گراف علاقے میں گرا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیجے پی اس علاقے کو چنوٹی مان کر چل رہی تومر کی طرح جس ایک اور نام سب کو چوک آیا وہ نام کیلاش ویجے ورگیے کا کیلاش ویجے ورگیے پہلے ویدھائک رہ چکے ہیں لیکن امیدواروں کی لس دیکھ کر جیسے ہم اور آپ چوکے ویسے ہی کیلاش ویجے ورگیے بھی چوکے پارٹی کا آدھے شے خالی یہ بتایا تھا کہ آپ کو کچھ کام دیا جائے گا تم نہ نہیں کرو گے تم کو کرنا ہے پر ایک نمبر کا جب ٹکٹ ڈکلیر ہوا تو مجھے بھی آشیر ہوا پر ہم تو پارٹی کی سپاہی ہیں پارٹی جو آدھے شدے کے وہ کریں گے ابھی میں اس بار میں کوئی ٹپپنے نہیں کروں گا یہ نرنے پارٹی کا کیلاش ویجے ورگیے پچھلی بار چنام میدان میں نہیں اترے تھے اندوار شہر کی ہی دوسری سیٹ سے بیٹے کو ٹکٹ ملا تھا لیکن اس بار پارٹی نے کیلاش ویجے ورگیے کو شہر کی ایک نمبر سیٹ سے اتارا ہے بیٹے کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں اب اس کو لے کر سسپنس ہے اندوار سنبھاق سے ویدان سبا کی سیتی سیٹ ہے دوہزار اٹھارہ میں بیجے پی کو گیارہ کانگریس کو چوبیس انہے کو دو سیٹ ملے جبکہ دوہزار تیرہ میں بیجے پی کو اٹھائیس کانگریس کو صرف آٹ اور انہے کے خاتے میں ایک سیٹ گئے یعنی دوہزار تیرہ کے مقابلے دوہزار اٹھارہ میں بیجے پی کو سترہ سیٹوں کا نقصان ہوا دوہزار اٹھارہ کے نتیجوں سے پہلے اندوار سنبھاق کو بیجے پی کے مضبور گھڑ کے طور پر جانا چاہتا تھا لیکن پچھلے چنام نے آکڑوں کو پلٹ دیا اور اب اس گھڑ کو واپس لانے کے لیے پورانے چہروں پر پارٹی کو دعو لگانا پڑا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے